بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل اے ایس کریٹیو آج اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گی ہم الیسٹریٹر میں تھمبل کس طریقے سے بنا سکتے ہیں تو چلتے ہیں اپنے ویڈیو کی طرف ہم آکے اپنے لیپ ٹو سکرین پہ تو یہاں پر میں نے جو اس تھمبل میں تمام چیزیں لگانی ہوں ہم نے پہلے سے سلسلک کر کے رکھی رہی ہیں تو یہاں سے ہم رہ ٹائنگل لیں گے اس کو ڈرو کریں گے اور اس میں جو کلر کریں گے وہ گریڈین کریں گے تو میں یہاں سے اس کے کلر کو چینج کر لوں گی اب اس کو تھوڑا سا ایڈجیس کریں گے اس طریقے سے تھوڑا سا ایڈجیس کریں گے مجھے کیا اب یہاں سے ہم جو ہے فلاور جو ہے اس کو لیں گے تھوڑا سب بڑھا کر لیں گے اور اس کی کوپی کر کے پورے ریٹائنگل پہ ہم لوگ جو ہے اس کو ہائلائٹ کر لیں گے ایک جیسے ڈیزائن سا بن جاتا ہے اس طریقے سے ہم نے اس کو ڈیزائن کرنا ہے یہ کوپی جو کیا ہے اس کو سب کو ہم نے پورے ریٹائنگل میں پیس کرنا ہے میں اپنے طریقے سے بنا رہی ہوں اگر آپ کو سپل اچھا لگتا ہے تو آپ سپل بھی بنا سکتے ہیں اگر ڈیزائن والا بنانا ہے تو ڈیزائن والا بھی بنا سکتے ہیں میرا اپنا طریقہ ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں اور سبکرائب کریں ساتھ میں ساتھ میں بیک آئیکن کو پریز کر لیں تاکہ ہر نئے آنی والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے اب اس طریقے سے ہم اس کو سلیک کریں گے اور اپیسی میں جا کر اس کی اپیسٹی کو ہم کم کر لیں گے اس طریقے سے دیکھیں کتنا پیارا لگ رہا ہے کیوں گیا مجھے یہ ذرا سمپل سا لگ رہا ہے تو میں نے اس کو مزید کوپی کر کے اور بھی پیس کرنا ہے پورے ریٹائنگل پہ دیکھیں دیکھیں ہم نے اس کو فلاور کو ٹائم پل میں اٹریس کر لینا ہے جہاں جہاں مجھے کم لگ رہا ہے میں وہاں وہاں اس کو کوپی پیس کر رہی ہوں جہاں ہے یہ ہمارے پاس ڈیزائن ریڈی ہو چکا ہے اب اس میں ہم نے مزید جو ہے ایڈیٹنگ کرنی ہے یہ موف نہ کریں اس کے لئے ہم اس کو کلیپنگ ماس کرلوں گی تاکہ جو فلاوریں وہ موف نہ کر سکیں اکی ہو گیا اب یہاں سے ہم پیکچر سیلک کریں گی پیکچر کو ہم نے فرانٹ پہ لے آنا ہے اور تھوڑا سا بڑھا کر کے اس کو ہم نے ایڈیز کرنا ہے ٹھیک ہو کیا اب میں یہاں سے ایڈیٹنگل ڈرو کروں گی اس کو بھی میں تین میں کوپی پیس کر لوں گی اس کو میں نے تھوڑا سا روٹیٹ کر کے ایڈیز کرنا ہے جو بیچ والا ہے اس کو تھوڑا سا میں بڑھا کر لوں گی اس طریقے سے یہ کلر کو میں نے چینج کر لینا ہے اس کو تھوڑا سا بڑھا کر لوں گی اور اس کا کلر بھی چینج کر لوں گی اوکی 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 میں بھی کلر چینج کر لوں گی جو ہم نے لکھائی کرنی ہے وہ آیاں پر ہم نے ٹائپ ان کرنی ہے ہاو ٹو فائنڈ مجھے اس کا فونڈ صحیح لگ رہا ہے تو میں اس فونڈ کو چینج نہیں کروں گی بلکہ اس ریٹ آنگل میں اس کو ایڈجز کر لوں گی اور اس کا کلر بھی فونڈ کا کلر میں چینج کر لوں گی بھائٹ اچھا نہیں لگ رہا تو میں اس کا ریٹ گلر کر لیتی ہوں کیوں گیا اسی طرح سے باقی جو دو ریٹ آنگل ہیں میں بھی ہم نے اسی طرح سے ٹائپنگ کرنی ہے اور کوئی تھوڑا سا ایڈجز کر لینا ہے یہ دل مüler generatedk لہٰی پوری زندگی 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 تھوڑا سا اس کو ایڈجیز کریں گے اور اس کو ریٹائنگل پہ بھی تھوڑا سا ایڈجیز کر لیں گے اس کی فون کو میں تھوڑا سا چینج کر لوں گی کیک ہو گیا میکس میں لکھوں گی تھوڑا سا سکوئیڈ جیز کر لیتے ہیں میکس میں لکھوں گی فور ڈیزائن مجھے کیپٹیل میں لکھنا تھا یہ سمال میں لکھا گیا میں اس کو ڈیلیٹ کر کے کیپٹیل میں لکھ لیتی ہوں فور ڈیزائن 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 اوکی اوکیا ہم تھوڑا سا ایڈجیز کر لینا ہے یہ ڈائیپ دن پہ اور اس کی کلر کون کی کلر کو چینج کر لیں گے میں یہی فونٹ رہنے دوں گی کلر چینج کر لیں گے اس کا یہ یوٹیوب کا آئیکن ہے اس کو یہاں پہ ارجیز کر لینا ہے تھوڑا سا اس طریقے سے تھوڑا سا اٹیس کریں گے یہاں سے سبکائبر کا آئیکن سلیکھ کروں گی میں تھوڑا سا چھوٹا کرکی یہاں پہ ارجیز کرنا ہے موسیقی اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگئے تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں اور ساتھ میں سبکرائب کر دیں مجھے یہاں سے چینل کا لوگو لگانا ہے موسیقی سبکرائبر کے ساتھ ایڈیوز کر لوں گی یہاں سے میں یہ لوگو سلیکھ کروں گی اور اس کو سبکرائبر کے ساتھ ایڈیوز کر لوں گی تھوڑا سا اس طرح ہم تھنبل کو جو ہے فوٹو شاپ پہ بھی بنا سکتے ہیں الیسٹریٹر پہ بھی بنا سکتے ہیں مجھے الیسٹریٹر پہ زیادہ ایزی لگا تو میں نے یہاں پر بنا لیا اب یہاں سے ایک ریٹینگل گرو کریں گے اور اس کو کلپنگ ماس کر لیں گے تاکہ کوئی چیز موف نہ کرے ہمارے پاس یہ تھنبل جو ہے ریڈی ہو چکا ہے تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو پرید چینل کو لائک کر دیں سبکرائب کر دیں اس ہاتھ میں بیل آئیکن کو پیس کر دیں تاکہ ہر نئے آنے ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے ہیں